حیاء کرتے ہیں اور یہ اتنی اہم صفت ہے کہ فرشتے بھی حیاء کرتے ہیں فرشتوں کے اندر بھی حیاء پائی جاتی ہے مثال کے طور پر وہ واقعہ ہمارے دہن میں ہونا چاہیے کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں لیٹے ہوئے تھے اور آپ کے کپڑے تھوڑے یہاں وہاں منتشیر تھے پورے طرح سے آپ کے بدن ڈھکے ہوئے نہیں تھے اتنے میں دروازے پر دستک ہوتی ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اندر بلا لیا اور آپ جیسے لیٹے تھے ویسی لیٹے رہے آپ کے کپڑے جیسے تھے ویسی ہی تھے آپ نے درست نہیں کیا تھوڑی دیر کے بعد پھر دروازے پر دستک ہوئی پتا چلا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے آئے آپ ویسی لیٹے رہے ویسی رہے اپنے کپڑے کو درست نہیں کیا ان کو بھی اندر بلا لیا پھر تھوڑی دیر کے بعد دروازے پر دستک ہوئی پتا چلا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے آئے ہوئے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دینے سے پہلے اپنے آپ کو صحیح کر لیا لیٹے ہوئے تھے اٹھ کر بیٹھ گئے اپنے کپڑے کو پوری طرح سے اپنے جسم پر ڈھاپ لیا پھر اجازت دی کہ عثمان کو اندر بلاؤ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیوں کیا سوال ہوا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے ہیں اے میرے صحابہ عثمان وہ شخصیت ہے کہ فرشتے ان سے حیاء کرتے ہیں تو میں کیوں نہ حیاء کروں پتا چلا کہ حیاء ایک اتنی عمدہ صفت ہے اتنی پیاری صفت ہے کہ فرشتے بھی حیاء کرتے ہیں